دسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سرسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان سنرسا ناظرین اسلام دین فطرت ہے محبت امن آشتی کا دین ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات کا فرمان ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اگر تاریخ اسلام میں جائیں تاریخ اسلام کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آل محمد علیہ السلام کیا جو کردار ہے اس نے اسلام کے پھیلنے میں اور اسلام کی ترویج میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اگر مکہ و مدینہ کا متعلیہ کریں تو بہت کم وقت میں اسلام نے جس طریقے سے ترقی پائی اس کی نظیر آج تک نہیں ملتی اور آج بھی دنیا میں اسی طرح اسلام پھیل رہا ہے پھول رہا ہے بالخصوص اگر مغرب کی بات کریں تو وہاں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں بسنے والے لوگ جب اسلام کا متعلیہ کرتے ہیں سوچ و بچار کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اور اسلام کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام ہی دین حق ہے اور آج کا جو ہمارا خصوصی موضوع ہے وہ کینیڈا میں اسلام کی ترویج کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف آپ سے کرا دوں تو جناب علامہ انایت علی شاقر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین تحریک اقوط اسلامی پاکستان ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب وقت دینے کے لیے کینیڈا میں اسلام کی ترویج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو مغربی ممالک میں ہم نے دیکھا کہ اسلام جو ہے دن بدن پھیلتا جا رہا ہے پھولتا جا رہا ہے ترقی پا رہا ہے اور اسی حوالے سے اسلاموفوبیا کا کانسیٹ بھی نکل کے سامنے آیا لیکن میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کینیڈا میں بالخصوص کینیڈا میں مغربی ممالکی تو بات ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کے انتظامیاں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ انتہائی مقتصر عرصے میں دنیای صحفت میں سچ ٹی وی نے اپنا ایک بہترین مقام حاصل کر لیا ہے اور کینیڈا میں بھی اسے اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا اہم ہے کہ اصل میں جو اسلام ہے آپ نے ابتدائی کلمات میں یہ گئے کہ اسلام دین فطرت ہے عام نوازتی کا پیغام دیتا ہے محبت کا پیغام دیتا ہے اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کا کردار وآمل آپ کا دیکھیں تو آپ نے بتایا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا ہے اور حکمیں بھی ہیں کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرو حکمت کے ساتھ اچھ آسن طریقے سے لوگوں کے لئے بہترین گفتگو کرو پورے قرآن مجید میں انسان کو سب سے جو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ اخلاق اور پیغمیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم جیسے نام سے نوازا گیا ہے بے شک تو یہ چیز جو اگر صحیح معنی میں دیکھی جائے تو اسلام جیسے قرآن میں لا اقراف الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے اگر انھی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر انسان اپنا اسلام کے تبلیغ کرے تو نہ صرف کہ مسلم معاشرے میں بلکہ غیر مسلم معاشرے بھی اب جتنا بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ اسلام کی تعلیمات سے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہے اور یہ حکم ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے حکمت کی اور اسلام کی جو ترویج ہے خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا کنیڈا میں بلکہ پوری میں سب سے کہاں کہ یورپ میں یا بہرین دنیا میں اگر دیکھیں تو اس میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کو ان سکالرز کو جنہوں نے جو صحیح معنوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں ضرورت ہے یہاں بھی یہاں بھی لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کنیڈا میں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک تو بین المضا ہے بین المضا ہے وہاں مہنگی اور وہاں پہ ایک گورنمنٹ کا اصول ہے انہوں نے یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق آزاد ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے جو کمانین ہیں ان کو فالو کریں کسی کو بھی کوئی پابدی نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے اس لیے جب علماء اکرام اپنے مذہب کی پرچار کرتے ہیں تو غیر مسلم اس میں آتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں یہ لوگ اخلاق پیش کرتے ہیں ہی پیش کرتے ہیں احترام انسانیت کا نمونہ بنتے ہیں تو اس لیے وہ راکھتے ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے کہ اسلام ایک مطلبے کے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید دشتگردی ہے یا اس میں خون ریزی ہے یا جگڑا فساد ہے لیکن جو قریب آکے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب چیزیں لگو ہیں یہ تو محبت والے لوگ ہیں بلکل اور ہم جب وہاں پر جاتے ہیں ان کے ہاں بھی احترام ایک دوسری بڑی چیز ہے کہ آپ ایک دوسری کا احترام کریں ریسپیکٹ ٹو ایچ ایڈر اگر ایک دوسری کا احترام کریں گے تو میں وہاں پہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ میں جب مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہوں پھر خصہ ہماری جو وہاں پہ حکومت ہے جسٹنٹوڈو وزیراعظم اللہ اللہ ان کا میں نے کردار دیکھا ہے کہ وہ تمام مذاہب سے پڑے پیار محبت کرتے ہیں اور اس میں صرف نہیں ہے بلکہ سیاست میں اور تمام دوسری جگہوں پہ بھی مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ اس میں ہشہ لیتی ہے اور سیاست میں دیکھیں کہ اپنا صوبائی اسمبلی سے لے کر فیڈرل تک اور تمام اس عہدوں میں مسلمان جو ہے موجود ہیں چاہے ان کا تعلق کسی ملک سے کیوں نہ ہو تو وہاں کوئی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں وہاں وزیر بھی ہیں وہاں باقی بھی عود ادار ہیں مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں کوئی قدغن نہیں ہے کسی قسم کی کوپہ بندی نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے سب یکسان طور پر صحیح مذہبی ہم آنگی کا جو ہے نمونہ پیش کر رہی ہے کینیڈا کی ریاست اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر جو علماء کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے اور جس طریقے سے علماء اور وہاں پر بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو ترویج کی طرف لا رہے ہیں اسلام کی طرف لا رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے مولانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام ادیان میں مذاہب میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور نوجوان ہی ریڈ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے ان کو کسی بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے واقعی نوجوان جو ہے اب جبکہ اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیا دور ہے الیکٹرونک دور ہے اور یہ موبائل کے سسنم ہے تو اس وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان تیزی سے اسلام کی طرف راہب ہو رہے ہیں اور پھر بالاخصہ ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں ان میں میں ان کے پیرنٹس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہاں ہمارے ادارے باقیدہ موجود ہیں اور واقعی جو گورنمنٹ کے جو سکول ہوتے ہیں کالج ہیں یونیورسٹی ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو یہ کیوں مسلمان ہیں نہیں بلکہ اس میں ہر چیز کا خیار رکھا جاتا ہے احترام کیا جاتا ہے اور ہمارے جو علماء ہیں وہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں نوجوانوں کے وہاں دروس ہوتے ہیں ان کے وہ باقیدہ تمام اجتماعات میں شامل ہوتے ہیں اور ان کو ترغیب دی جاتی ہے ان کو لیکچر دی جاتے ہیں ان کے لئے ایک باقیدہ ایک پروگرام ہوتے ہیں مختلف ادارے نوجوانوں کے لئے اور بعض جگہوں میں میں نے دیکھا نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں اب وہ مختلف فیسٹیبل کرتے ہیں اور وہ باقیدہ لیکچر دیتے ہیں تو یہ میں سمتا ہوں بڑے قابل تحسین عمل ہے کہ کینیڈا میں نوجوان جو ہے وہ تیزی سے الحمدللہ اپنے اسلام کے جو دیئے ہوئے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں سمتا ہوں کہ ان کے والدین اور ان علماء کرام جو ہیں وہ مبارک باد کے مستحق ہیں مبارک باد کے یقینی طور پر مستحق ہیں لیکن میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا تھوڑی سی اس جیس پر بھی روشنین ڈالیے گا کہ جو دینی تعلیمات کا سلسلہ ہے وہ کس طریقے سے جاری ہے مدارس کا وہاں پر کیا کردار ہے اور ہمارے علماء جو ہیں وہ دینی تعلیمات کے سلسلے کو کس طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں وہاں بقیدہ مساجد ہیں امام برگاہ ہیں اور اس طرح مختلف دینی ادارے ہیں اور جہاں مخصوص لوگ جاتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے ادارے ہیں اس میں وہ کام کر رہے ہیں مساجد بھی بہت زیادہ ہیں اور میرے خیال اس میں کسی قسم کوئی پابندی نہیں ہے تیزی سے وہ مختلف ادارے ہمارے موجود ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے ٹورنٹو میں میں رہتا ہوں ٹورنٹو میں میں نے دیکھا مختلف اور جگہ میں دیکھا کہ لوگ واقعی جو ہمارے رمضان المبارک جاکہ مہینہ میں یا محرم الحرام محرم الحرام میں یا آپ یہ دیکھیں ربی الاول کے مہینے میں تو اس میں ابھی محرم الحرام کا جو مہینہ یہ گزرا ہے اس میں صرف شیعہ کی شرکت نہیں ہوتی اس میں دوسرے مسالے کے لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں تو ایسے طرح ربی الاول کے مہینے میں بھی سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر وہ لوگ شرکت کرتے ہیں ہمانگی اس میں اضافہ ہو رہا ہے بڑی ہمانگی پہ جاتی ہے لوگوں میں یعنی وہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگی کے طور پر چل رہے ہیں ایک دوسرے کے جتنے بھی مذہب کے وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں وہاں ان کے کلچر میں ایک دوسرے میں ڈھلے ہوئے ہیں مولانا صاحب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا اخلاقیات کی بات کی اور تمام معاملات کے بارے میں گفتگو کی تو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہاں سے جو لوگ وہاں جا کر بستے ہیں وہ مغربی کلچر میں ڈھل جاتے ہیں اور مغرب کے بسنے والے لوگ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو کھچے چلے آتے ہیں ہمیں کس طریقوں کے رویے کو فروغ دینا پڑے گا کس طریقے کے رویے کو کردار کو اپنانا پڑے گا کہ ہم مغرب والوں کو دین اسلام کی طرف راغب کر سکیں اور ہمارا کردار مسالی ہو یہ درست آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں کے جو لوگ وہاں جاتے ہیں دراصل ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید مغرب کا کلچر اچھا ہے علاقہ ایسی بات نہیں ہے ان کے لیے وہاں انتظامات ہو رہے ہیں کہ جو پہلی دفعہ کوئی بندہ جاتا ہے وہاں پہ کانیڈا میں یا دوسری یورپ ملک کے تو اس میں یہ ذمہ داری والدین پر آئید ہوتی ہے یا اگر والدین نہیں ہیں تو دوست اباب ہوتے ہیں یا خود آدمی کو بھی رجوع کرنا پڑتا ہے دینی اداروں کی طرف اور جب وہ دیکھتے ہیں اس میں سمجھتا ہے کہ شاید وہاں کوئی دینی ادارہ نہیں ہے کوئی مرکز نہیں ہے یا صرف کلچر ایسا ہی ہے تو یہ سوسائٹی کا ہوتا ہے دیکھیں وہاں ایک قسم کا جیسے فروڑ کی دکان ہوتی ارک قسم کا فروڑ ہوتا ہے اب جو مرضی جا لے لیں یہ انسان کے اپنی بصیرت پہ ہوتا ہے کہ اب میں نے دیکھا کہ کتنی بھی جو ایسے دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے وہ کردار و عمل کی وجہ سے آئے ہیں اور یہ ہم جو اگر کوئی اپنا رول پیش کرتے ہیں تو ہمارا ذاتی رول نہیں ہوتا وہ ہمارے ایک مذہب کا رول ہوتا ہے ہماری نیشن کا رول ہوتا ہے ہماری پاخستانیت کا رول ہوتا ہے اگر آئیت پاکستانی بات کریں تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فلان شخص جو ہے یہ اس کا یہ کردار ہے وہ دیکھیں گے یہ اس کا مذہب شید یہی کہتا ہے یا وہ کہتے ہیں ان کا ملک ایسا ہے تو ہمیں جب ہم اپنا کردار رول پیش کرتے ہیں تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کا خدمت میں قرآن مجید کی جو آیت قریب میں پیش کی تھی حوالہ دیتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتُ اُنْحَسَنَا حضور کی صیرت طعیبہ کو بنانے کی ضرورت ہے یعنی اگر انسان کسی کو دیکھے تو لوگوں نے اسلام تلاش اصل میں کیا ہے کہ یہ آدمی ہماری شخصیت میں کہ یہ شخصیت ایسی ہے تو اسلام بھی ایسا ہوگا لیکن اگر جنہوں نے تلاش کیا ہے اسلام کو ہمارے کردار میں کہ ان کا کردار ایسا ہے تو پھر تو وہ سمتیں کہ شاید اسلام ہے مولا نے یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی پڑ رہی ہے یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین کردار و عمل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جتنا مصبت کردار و عمل ہوگا ویسے ویسے ہی ہم اسلام کی طرف لے کر آئیں گے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی سج سپیشل میں میں ہوں احسن رزا اور جناب علامہ انایت علی شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا میں اسلام کی ترویج کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جیسے ہم نے کردار و عمل کے اوپر بات کی کہ ہمیں مصبت کردار و عمل پیش کرنا ہے اور ایسے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہر کوئی اسلام کی طرف راغب ہو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں مختلف مقاطب فکر ہیں اور کینیڈا میں بھی مختلف مقاطب فکر کے لوگ بستے ہیں وہاں پر علماء کرام کا کیا کردار ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے کیونکہ آپ اخوت اسلامی کے تحریک اخوت اسلامی کے چیئرمن بھی ہیں تو اس پر روشنی ڈالیے گا جیسے کہ پہلے میں تھوڑی سی بات دوری رہ گئی اصل میں کردار عمل کے جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنے کردار و عمل سے اسلام کو روشناز کرایا جس کے وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید اسلام ایسا ہی ہے لیکن اگر ہم اسلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صیرت طیبہ کی روشنی میں روشناز کراتے تو پھر مسئلہ لوگوں پتا ہوا کہاں اسلام ایسا ہی ہے کہ جیسے پیغمبر اسلام تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کے صیرت طیبہ کو زیادہ اوجاگر کرے تاکہ لوگ صحیح منہ میں اسلام کو سمجھیں کہ اصل اسلام ہوئی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے این مطابق ہے اسلام کی حقیقی شکل کیا ہے اب آپ کا یہ جو دوسرا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ بین المذائب ہمہنگی کے وہاں پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور پریکٹیکل ہو رہا ہے یہاں ہم نے پاکستان میں تحریکہ فدسلامی کے فورم پہ اتحاد بین المنصبین اور بین المذائب ہمہنگی کے فورم کے لیے الحمدللہ بہت اچھا جو کام کیا اس کے بڑے اچھے شمارات ہوئے اور آج بھی ضرورت اس بات کے ہے کہ اس کو تیز کیا جائے بہت ضروری ہے یہ چیز لیکن کینیڈا میں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے علماء کرام مذہبی امہنگی کے حوالے سے بہت ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور حکومت بھی اس حوالے میں جو ہے نا پریکٹری طور پر کام کر رہی ہے اور تمام ادارے جو ہیں ان میں اتحاد بین المذہب کے علاوہ جو بین المذہب جو مسلمانوں کی جو ادارے ہیں سارے کے سارے جو ہیں اور خاص طور حکومت پر جو کینیڈا ہے وہاں بھی جو انٹر فیت ہمانگی جو ہے اس کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے وہاں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرسچن ہے یہ مسلم ہے وہ باقیدہ وہ اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام کا ایک بڑا مصبت رول ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے بلکہ ان کے رول کو کینیڈا کے جو کردار ہے بین المذہب بین المذہب ہمانگی کے حوالے سے اس کو نمون عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام اقتلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے صرف فوکس یہ کریں کہ احترام انسانیت ہو ایک دوسری کی ریسپیکٹ ہو ایک دوسری کے عقائد کا احترام ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے اس کو مزید فروغ دینا چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہے آج کے دور میں جہاں پر ہر طرف انتہا پسندی ہے اور لڑائی جھگڑیں ہیں تو مذہبی ہم آنگی ہوگی اور اخلاقیات کا درز ہوگا تو معاشرہ جو ہے بہتری کی طرف جائے گا مولانا صاحب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا سربراہ تحریک اقویت اسلامی ہیں آپ اور پاکستان میں بہت زیادہ خدمات ہیں تحریک اقویت اسلامی کی اور بہت زیادہ کام کیا آپ لوگوں نے کینیڈا میں اس کا سلسلہ کیسے جاری رکھی ہوئے ہیں کینیڈا میں ہم اس نام کو تو استعمال نہیں ہو رہا باقی حوالے سے ہم الحمدللہ لوگوں میں برکے لوگوں ہماری میں پہچان جو ہے وہی انٹرفیت ہی ہے اور مذہبی ہمانگی ہے اور اس میں ہم اپنے طور پر بھی بہت کام کر رہے ہیں رات دن اس کے لیے کام ہو رہا ہے اور جہاں بھی کوئی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ بھی کچھ پہلے یا کچھ ہفتے پہلے کینیڈا میں ایک جو قبل افسوس جو واقع پیش آیا تھا چار آدمیوں کے مادر کا تو مسلمانوں کی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسروں نے اس میں اظہار افسوس کیا اور باقیدہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا اور اس کے لیے اسلامفوبیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ریفرنس کیے کہ اس کے خلاف جو ہے تمام مذہب کو یقجا ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی کہتا ہے اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا نام استعمال کر کے فساد پھیلائے یا خون ریزی کرے تو ہم نے بھی اس کی مضمت کی اور گورنمنٹ کو انہیں کینیڈا نے بھی مضمت کی دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی اس میں مضمت کی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کوئی کسی مذہب سے اس کا تعلق کو نہ ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دوسری سولیڈیریٹی کرتے ہیں یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں یہ تو آپ نے وہاں کی مثال دی ہے اور بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے بہت خوبصورت معاشرہ ہے اور جسٹن ٹروڈو کا جو بیان تھا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہیں ہم کام کریں گے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے مغرب کو اس کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں اسلام کے حوالے سے انہیں بڑے تحفظات ہیں کس طریقے سے اس کو کم کیا جائے اسلاموفوبیا کو کم کیا جائے علماء کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا کہ اسلاموفوبیا جو ہے دنوں کے ساتھ ساتھ کم ہو کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے مغرب میں بڑھ رہا ہے اس میں میں سمتہوں علماء کرام کا اہم رول ہے اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے اس میں اور والدین کو بھی چاہیے کہ خاص طور پر یہ گھروں میں بھی بیعت ہوتی ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں اسی اتحاد وعدت کی اس کی امہانگی کی ضرورت پر اور خاص طور پر علماء کرام کو اجتماعات کرنے چاہیے اور اس میں میں سبتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اچھا یہ علماء کرام کا چونکہ پریکٹیکل جب تک ہم سے ایک زبانی کلامی یہ کافی نہیں ہے کہ صرف آ گیا اور اپنے تصویر بنائی اور کافی ہو گیا نہیں اس میں پریکٹری طور پر آپ کریں بعض اس میں مشکلات آ سکتی ہیں تو ہم یہ ہوتا ہے کہ اس میں برداشت ہونی چاہیے کہ دوسری کے عقیدے کو ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور یہ ہوتا ہے کہ احترام ایک دوسری کے عقایت کا ہمیں احترام کا ذاتیات سے بالاتار ہو کر اور کیچر اچھالنے کے وجہے ہم آپس میں ہمانگی کی فضاء پیدا کرنے کے لئے اپنا کردار کہ کسی کو کوئی مجال نہیں ہے کوئی دفتر اور سکول ہے کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی یا مذہبی کسی بندے سے کوئی اختلاف کرے یا کوئی بحث کرے کہیں بھی نہیں ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ ہمیں خاص طور پر چاہے سیاسی اختلافات ہوں چاہے مذہبی اختلافات ہوں ان کو بالہ اتاق رکھتے ہوئے احترام انسانیت کے فروغ کے لئے مذہبی اہم مہنگی کے فروغ کے لئے یہ علماء کرام کے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اس کے لئے ایونٹ ہونے چاہیے اس کے لئے کانفرنسیں ہونے چاہیے اس کے لئے اخبارات میں مضامین آنے چاہیے میڈیا کے بھی رول ادا کریں اور سب سے بڑی باتیں حکومت کو اس کی سرپرستی کرنی چاہیے حکومت کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے اور اس میں تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو میں رہا ہے اس میں پھر زیادہ آپ نے عوامل بتائے بہت ضروری ہے ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے لیکن آخری آخری آپ سے میں آپ کا پوائنٹ آف یو لینا چاہوں گا کہ اس تمام صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہیں معرفت نظر نہیں آتی ہے اگر اگر ہم ان علاقوں کا ذکر کریں جہاں پر تشدد ہے انتہا پسندی ہے اور اگر ہم ان علاقوں کا ذکر کریں جہاں پر مذہبی ہم آنگی ہے تو ہمیں یہاں پر کہیں نہ کہیں معرفت کا فقدان نظر آتا ہے محمد وعال محمد کی معرفت ہونا کتنا ضروری ہے اس پر روشنی ڈالیے گا یہ بہت ضروری ہے دیکھا آئی محمد علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں وہ اخلاق اور کردار عمل ان کا آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بہتری نمونہ عمل ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب اس شتب سے گریز کرنا چاہیے برداشت کا مادہ کرنا اور محمد علی محمد علیہ السلام کی تعلیمات کہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی وہ صرف محمد علی محمد کو جو ہے ان کی دعوات مقدسات وہ صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے یا صرف سنی کے لیے نہیں ہے ان کے کردار اور عمل ان کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے بہتری نمونہ عمل ہے اور ہم نے دیکھ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصی یا جسی صرف مسلمانوں نے خراج اقیدت پیش نہیں کرتے تمام مذہب کے وہ خراج اقیدت پیش کرتے آپ پیغمبر اسلام کا بھی دیکھیں کردار عمل کہ کیسے وہ جاتے تھے تو ایک عورت ایک آفرا مشکلہ آپ کے راستے میں رکاوٹ کرتی تھی تو پھر آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو وہ مسلمان بعد میں ہو جاتی یہ واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے تو آپ چاہتے راستہ چھوڑ دیتے بکر نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ بیمار ہے عیادت کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں وہ سمچی بدلہ لینے آیا ہے یہ واقعہ تو ہم چھوٹی کلاسوں سے اپنے بچوں کو پڑھا کردار عمل ہے امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا دیکھیں مولا علیہ کا دیکھیں ان کے اقوال جو ہیں تاریخ بھری پڑی ہے اگر ان کے دیکھیں امام زین علیہ الدین علیہ السلام کا دیکھیں کسی امام کے آپ ہماری سیرت کا مطالعہ کریں تو میں یہ سمچہ ہوں بہترین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کیونکہ ان کا ایک جو انسانیت کے حوالے سے ان کی جو تعلیمات ہیں حضرت علی علیہ السلام نے آپ نے جو مالک اشتر کو جو گورنر بنایا تھا مصر کے لیے تو آپ نے اسے یہی فرمایا کہتے ہیں کہ آئے مالک تو جا رہا ہے تو وہاں صرف تمہارے ایک بھائی نہیں ہیں تمہارے دو بھائی ہیں میں یہاں پر قطع کلامی معاف کیجئے گا اسی واقعے کو میں آپ سے جانوں گا لیکن یہاں پر بریک لینا پڑ رہا ہے ناظرین بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین کینیڈا میں اسلام کی ترویج کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور علامہ عنایت علی شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب بریک سے پہلے آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے جناب حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا تو اسی کو ہی کانٹینیو کیجئے گا جیسے کہ آپ نے مالک اشتر کو فرمایا جس وقت آپ نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے مصر فرمایا کہ اے مالک یاد رکھنا کہ وہاں مصابات قیم کرنا یعنی انسانی کے حدر کہ وہاں یہ نہ سمنا کہ سارے تمہارے مسلمان بھائی ہیں یا ان کے ساتھ جانب داری کا مظاہرہ نہ کرنا بلکہ یہ دیکھنا کہ وہاں تمہارے دو قشم کے بھائی ہیں ایک ایمانی بھائی ہیں اور ایک انسانی بھائی ہیں یعنی آپ نے یہ درست دیا کہ دونوں کے ساتھ برابر کا وہ صلو کرنا کہ یہ نہ جانب دارے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو ان کی طرف داری ہو جائے اور دوسرے غیر مسلم ہیں تو ان کا حق چھینا جائے تو یہ مطلب درست ہے حضرت علیہ علیہ السلام کا اور اس کے علاوہ متعدد آپ کے جو ہیں کہ دوسری مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے آپ نے یہ دیکھا کہ تمام آئیمہ معصومین کی جو سیرت ہے پیغمبر اسلام کے بعد اس کو صحیح معنی میں انہوں نے عملی طور پر اس کو پیش کیا ہے امام حسن علیہ السلام کا دیکھیں اخلاق تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہ سمجھوں یہ عبادت سے کم نہیں ہے اخلاق جو ہے ہمارا یہ سب سے بڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اخلاق پیش کیا اور اس کے بعد جو آپ کی نبوت کے منکر تھے جو آپ کی جان کے دوسرے ہیں انہوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کے علقاب سے نوادہ یہ سب سے بڑی بات ہے ہم صادق اور امین تو یہاں ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں صادق اور امین کے یہ توہین ہے صادق اور امین کے اصل میں صادق اور امین تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ کہتے تھے ان کے پوری زندگی جو ہے اس میں ایک شائبت تھا کوئی نظر نہیں تھا کسی عہب کا کسی غلطی کا تو اگر ہم ان کو اپنا نبی عبر حق مانتے ہیں اور ان کو امتی ہیں تو اس کا صحیح تقاضی یہی ہے کہ ہم آپ کے پوری زندگی کا آپ نے بچوں کے لیے آپ کا کردار نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اسی طرح تمام خواتین کے لیے آپ یہ دیکھیں صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی جناب سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمت زہراز صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں تمام جہانوں کے عورتوں کی سردار ہے اس لیے کہ میں سمجھوں دونوں طبقے ہیں ایک مردوں کا طبقہ ایک خواتین کا طبقہ تو مردوں کا طبقہ انہیں چاہئے کہ تمام آئمہ معصومین کی شیرت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ نمونہ عمل بنائیں ہمارے خواتین کو چاہئے جناب سیدہ فاطمت زہراز صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ تطیبہ کو نمونہ عمل بنائیں میں سمجھوں کہ یہ اگر ہمارے لیے ایک بہترین درس ہو جائے بہترین یا ایک پیغام ہے ہمارے لیے اس موقع پہ کہ اگر ہم ان کے مقدس ہستیوں کی سیرت و کردار کو نمونہ عمل بنانے کی کوشش کریں تو ہر گھر بھی ایک بہترین جنت بن سکتا ہے اگر اگر اسوے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں یہاں پر ایک نکتہ بھی آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے اسوے کو دیکھا جائے تو عدالت کے بارے میں انہوں نے بتایا تو عدالت کیسی ہونی چاہیے بازار میں نکل جاؤ تو کس طرح سے بازار میں جانا ہے اگر آپ نے گھر میں رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے بچوں کی تعلیم دینی ہے تو کس طرح سے دینی ہے زندگی کے ہر ایک چھوٹے چھوٹے نکتے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بیان کیا کر کے دکھایا ہمارے لئے کر کے دکھایا لیکن آج فقدان نظر آتا ہے ہم اس طریقے سے نہیں چلے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم وہ تمام عمال کو اپنائیں اور جو مغربی دنیا کے لوگ متعلیہ کر رہے ہیں اسلام کا وہ پھر دیکھ سکیں کہ بلکل ہو بہو ویسا ہی ایک کردار ہے ہمارا جیسا اسلام دیتا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی نشور و شاہت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے ہیں آپ کے پوری زندگی کے بارے میں اور آپ یہ دیکھیں کہ تئیس سالہ یعنی ترہیس سال آپ کی پوری چالیس سال کے بعد آپ نے اعلان نبود فرمائے تو تئیس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں آپ دیکھیں ان دس سالوں میں زیادہ تر تو ترویج جو ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے تو مدینہ میں دس سال اب دس سال لگے اتہائی مختصر عرصے میں اور اس میں غزوات بھی تھی جنگیں تھی انہوں نے تمام امور بتایا تجارتی امور بتایا گفتگو کو طریقہ بتایا آداب بتایا مسجد میں کیسے داخل ہو بزرگوں کا کیسے اعترام کریں والدہین کا کیسے اعترام کریں یعنی تمام حقوق جو ہیں پورا ایک لائے عمل انہیں نے دے دیا اور پھر انہوں نے آپ کا آپ نے دیکھا جہاں تلویدہ پر آپ کے جو خطبہ تھا اگر وہ ہم ایڈیل بنا لیں کہ جیسے میں آپ نے فرحا گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجبی پر عجبی کو عربی پر کوئی فوقی نہیں اللہ بھی تقوی تقوی کے لئے اور اس میں سب سے بڑی میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ اتحاد انسانیت کے لئے ایک تو ہے اتحاد بین المسلمین پیغمبر اسلام کو آپ کا یہ فرمان دیکھے آپ نے کہا ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اگر یہ دیکھے تو ہم اگر ان کے اولاد ہیں دونوں پر سارے آتے ہیں بے شکل تو وہ ایک پیغام تمام صرف ان کے لئے نہیں تھا پوری انسانیت کے لئے تھا اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجبی عجبی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے تو یہ بھی ایک اتحاد انسانیت کا مذہبی آمامی کا یہ درست تھا تو اگر اس خطبے کو میں یہ سمتا ہوں اور پھر جو مالک کشتر کو جو آپ نے جو حضرت علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا اس کو اور آئیمہ محسوبین علیہ السلام کے سیرت و کردار کو کہ صحیح معنیم کتابی نساب میں ہماری کتابوں کے نساب میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے آئیمہ چاردہ محسوبین علیہ السلام کے واقعات اور خاص طور پر واقعے کربلا وہ کتابوں کا ضرور ایک حصہ ہونا چاہیے آپ جناب سیدہ السلام علیہ کے آپ سیرت و کردار کو دیکھیں جناب خطیجہ تلکبرہ صلوات اللہ سلام علیہ کے کردار کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں تعلیمی نساب میں اگر صحیح معنی معصومین علیہ السلام کے سیرت و کردار کو شامل کیا جائے اور ہماری نوجوان ناصل اور ہمارے بچے اسے استفادہ کریں چھوٹے سے لے کے بڑے تک یعنی پریمری سکور سے لے کے آپ یہ دیکھیں ہائی سکور کالر یونیورسیو میں اسے نساب کا حصہ بنایا جائے تو بہت میں سمجھتا ہوں یہ فرقہواریت یہ تاثب ختم ہو جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا اور منع کیا جاتا ہے ان کے مجالس میں ہماری جو مجالس ہے ازاداری ہے وہ ایک درس ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے لیکن ایک میں اس چینل کے حوالے سے آپ کے توصول سے یہ اپیل کروں گا حکومت پاکستان سے بھی اور دوسرے جو ذمہ دار آنا ان سے بھی کہ وہ اگر اپنے نساب میں یہ آئیمہ مسومین کی شیرت کو شامل کر لیں ان کی تعلیمات کو اور آپ یہ دیکھیں شب حجرت کا جو واقعہ ہے اس میں بہت سارے چیزیں جو ہے کاٹ دی جاتی ہیں اگر اس میں وہ شامل کیا جائے اور جنب سیدہ فتمن زہرہ صلوات اللہ علیہ ان کے کردار کو اور واقعہ کربلا کو کہ واقعہ کربلا کیوں پیش ہے اس کا پچھ منظر کیا تھا اور ان کے اگنس کون لوگ تھے اور ان کے مقاشد کیا تھے یہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلیں میں سمتا ہوں اگر واقعہ کربلا پتہ چل جائے تو انہیں پھر قدیر بھی سمجھ میں آ جائے گی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی تاثب کی بات نہیں ہے یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے تو ایک واضح فرما دیا تھا ہر چیز دنیا کو سامنے کر دی تھی تو اس لیے سارے مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ سب آئیمہ معشومی سے عقیدت رکھتے ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں یزید کو بھی مانتے ہیں تو پھر تو یہ بات نہیں ہوتی میرے خیال ہے ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائیوں وہ امام حسین علیہ السلام سے ایک دوسرے سے بڑھ کر عقیدت رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو نساب میں شامل کیے جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو میرے خیال ہے پھر اتحاد اتحاد اور مذہبیہ مانگی کو فروغ مل سکتا ہے بہت شکریہ علامہ صاحب انایت علی شاکر صاحب آج ہمارے ساتھ رہے ناظرین چیرمن تحریک اقوت اسلامی ہیں اور بہت ہی خوبصورت باتیں رہیں اور کینیڈا میں جو اسلام کی ترویج کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالی کی ذات ہمیں معرفت محمد وعال محمد انایت فرمائے اور ساتھ ساتھ ویسا مثالی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے کینیڈا میں مسلم کیمیونٹی ہارمنی کا اور مذہبی اہم آنگی کا ثبوت دے رہی ہے اسی طرح تمام ممالک میں بسنے والے مسلمان جو ہیں وہ اس کا ثبوت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ